بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ہماری ریسپی ہے کشمیری وازوان سٹائل ہاگ کشمیری وازوان میں زیادہ تر نون ویج کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح کہیں ویج ریسپیز بھی بنائی جاتی ہے جس میں ساغ آتا ہے آج ہم آپ کو سکھائیں گے آپ ایک پرفیکٹ وازوان سٹائل ہاگ گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا سب سے پہلے ہم نے ساغ لیا ہے یہ دیکھئے اس طریقے کا ساغ یہ کشمیری ساغ ہوتا ہے جس کو ہ اس کے بعد ہم نے ایک ویس لیا ہے جس میں ہم نے پانی چڑھایا ہے پانی پانی ہمیں اتنا لینا ہے جس میں ساغ پوری طرح سے ڈوب جائے یہ دیکھئے جو ہی اس میں عبال آئے گی ہم یدلاہ ہوا ساغ اس میں ایڈ کریں گے پانی میں عبال آنا بہت زروری ہے اگر آپ تھندے پانی میں ساغ ڈالیں گے تو یہ ہے ہرڈ ہو جائے گا اسی لئے پانی میں اُبھال لانا بہت زیادہ ضروری ہے جو ہی پانی میں اچھے سے اُبھال آئے گی آپ اس کے بعد ساغ ایڈ کیجئے گا اور وڈن سپیچولا کی مدد سے اس طریقے سے ساغ کو پریس کرنا ہے تاکہ یہ پوری طرح سے پانی میں ڈوب جائے اس کو ہمیں ڈکن ڈال کے نہیں پکانا ہے اور یہ جو چمچ ہے یہ ہمیں اسی میں رکھنا ہے تاکہ یہ کیا ہوتا ہے وڈن چمچ جو ہے یہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے یہ مینٹین کرتا ہے اور ساغ جو ہے وہ جلدی سوفٹ ہو جاتا ہے اور بلکل گرین رہتا ہے ساغ اور جو ہی یہ اُپر آ جائے آپ کو کیا کرنا ہے چمچ کی مدد سے اس کو نیچے ڈوبونا ہے اگر یہ اُپر رہے گا تو اس کا کلر یلو بھی شاہ جائے گا یہ دیکھئے ساغ جو ہے یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ویسے بھی سردیوں میں ساغ جو ہے یہ بہت ہی جلدی سوفٹ ہوتا ہے اور یہ دیکھئے اس کے بعد ہم نے اس کو ایک چھنی میں ڈرین کر دیا ہے اور سارا پانی ہم اس کا نکال دیں گے اور اس کے بعد ہم نے ایک کڑائی لی ہے اور اس میں ہم نے ڈالے ہیں پانچ سے چھے چمچ مسترڈ آئیل اور اس کو ہم اچھی طرح سے گرم کریں گے ہمیں اس کو تب تک گرم کرنا ہے جب تک اس میں سموک نہ نکلے دعا نہ نکلے اور اس کے بعد ہم نے ایک انین اور پانچ سے چھے لیسن کی کلیاں چوب کی ہے یعنی کارٹی ہے باری باری اور اس کو ہم اس آئیل میں ایڈ کریں گے اور ان کو ہم تب تک فرائی کریں گے جب تک ان کا کلر گولڈن براؤن نہ آ جائے یہ دیکھئے پیاس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹومیٹو پیوری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹومیٹو پیوری جو ہے یہ ہر کشمیری گر میں آئی تنک ایویلبل ہوتی ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایک بڑا چمچ جو کعبر کا چمچ ہوتا ہے اس میں ہم نے ایک بڑا چمچ ایڈ کیا ہے کیونکہ یہ پیوری جو ہوتی ہے یہ تھوڑی سی پتلی ہوتی ہے اگر آپ مارکٹ والی پیوری لے رہے ہو تو آپ اس سے کم ہی یوز کریں کیونکہ وہ اس سے تھوڑی گاڑی ہوتی ہے اور اس کو ہم تب تک فرائی کریں گے جب تک پیاس جو ہے وہ پھر سے کرسپی نہ ہو جائے یہ دیکھئے اس سے کیا ہو جائے گا ہمارے ساگ میں ٹومیٹوز کی سمیل بلکل بھی نہیں رہے گی اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دو بڑے چمچ کشمیری رچلی پاوڈر اور اچھے سے اس کو فرائی کریں گے میڈیم ہیٹ پہ اس کو رکھنا ہے اس ٹائم پہ جب مرچی ایڈ کرو گے اور مرچی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس دیر کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس طریقے سے اس کو فرائی کریں گے اس سے کیا ہو جائے گا اس کا کلر بہت ہی اچھا آ جائے گا دو بار ہم نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے مرچی جو ہے وہ زیادہ پیکھی نہیں رہتی اور کلر جو ہے وہ بہت زیادہ نکھر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ابلہ ہوا ساگ اس کو ہم نے کوئی بھی نچوڑا نہیں ہے بس ہم نے چھنی میں ڈالا تھا اور پانی کو نکلنے دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں یہ ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہم اسی بڑے چمچ سے اس کو تھوڑا اس طریقے سے پرس کریں گے تاکہ ساگ جو ہے یہ اس طریقے سے پیسٹ بن جائے اس کو پورا ہمیں پیسٹ نہیں بنانا ہے بس اس کو اس طریقے سے دردرہ رکھنا ہے جیسے وازوان میں ہوتا ہے ساگ جو ہے یہ آرڈی سوفٹ ہو گیا ہے اور اس کو آپ پینسٹ بنانے میں بلکل بھی دیر نہیں لگتی ہے اس طریقے سے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اس کو کرنا ہے یہ دیکھئے تاکہ ساگ جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے دو گلاس مازرس آپ اس ٹائم پر پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یعنی دو گلاس پانی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ ونٹرس کا جو ساگ ہوتا ہے سردیو کا ساگ جو ہوتا ہے وہ کھانے میں بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے اس کو بہت ہی مزیدار بنتا ہے کومنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ونٹرس میں ساگ کھانا کس کس کو پسند ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک چمچ نمک اور ایک چمچ سونف کا پاورڈر اور کھڑے مسالوں میں ہم نے ایڈ کیا ہے کیا ہے کیونکہ ہمارے مازرس میں بھی نمک ہم نے ڈالا ہوا تھا اور اس کے بعد اس کی ڈکن کو بند کریں گے اور پکائیں گے تب تک جب تک اس کا پانی ریڈیوز ہو جائے یہ دیکھئے پانی ریڈیوز ہو گیا ہے اور بیچ بیچ میں اس کو چلانا بھی ہے تاکہ ساگ بوٹم سے چپکے نہ اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے دو چمچ دیسی گھی یہ اپشنل ہے اس سے کیا ہو جائے گا اس میں بلکل وازوان کس جیسا مزہ آ جائے گا اگر آپ نہ چاہیے گی ایڈ کرنا تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں تو آپ آئل جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہی لیں کیونکہ ہم نے اس میں گی کا بھی استعمال کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بہت ہی زبردستہ خاک بن کے تیار ہے دککن کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے بند کیا ہے تاکہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے وازوان میں تھوڑی سے ڈیفرنٹ سٹائل میں اس کو بناتے ہیں تھوڑی سے روکن جوش کی گریوی بھی ایڈ کی جاتی ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور ایڈ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارا وازوان سٹائل ہاگ بن کے تیار ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور ہمیں اپنا فیڈبائک دیجئے اور ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملے تو چلیے ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے